جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف آج کا ہمارا ٹوپک ہے قومی آمدنی کا توازن ایکویلیبریم لیول آف نیشنل انکم سب سے پہلے اس کا تعرف دیکھ لیں یہ اس کی ڈیفنیشن بھی ہے دو نمبر کے چھوٹ کسٹن میں یہ پوچھ بھی لی جاتی ہے کہ قومی آمدنی کے توازن سے کیا مراد ہے قومی آمدنی کی متوازن سطح سے مراد قومی آمدنی کا ایسا میار لیا جاتا ہے جسے استحکام نصیب وہ استحکام کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ یعنی ایسا سسٹم جس میں آئے دن کوئی چینج نہ آئے اس کو ہم استحکام کہتے ہیں اور جس میں آئے دن اتار چڑھاؤ نہ ہو اگر بعض حالات کے پیش نظر قومی آمدنی کا یہ توازن بگڑ جائے تو کچھ قوتیں سرگرم عمل یعنی کہ کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں اس سسٹم کے اندر ہی کچھ ایسی فورسز ہوتی ہیں جو واپس اس کو کہاں لے آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیشت آمدنی کے پہلے میار پر پہنچ جاتی ہے اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں قومی آمدنی کی توازنی سطح کا جائزہ لینے سے قبل یعنی اس سے پہلے ہم پروفیسر جون مینارڈ کینس یعنی جی ایم کینس کی بیان کردہ درد زیل مساباتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور حکومت اور بیرونی شعبہ کے کردار کو نظر انداز کرتے ہیں یعنی ہم نے دو شعبی مشت لینی ہے ٹھیک ہے ٹو سیکٹر ایکانومی دو سیکٹر ایکانومی وہ ہوتی ہے جس میں عوام اور کاروباری داری ہوتے ہیں بس یعنی نہ اس کے اندر گورنمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوتی نہ اس کے اندر بیرونی تجارت بھی نہیں ہوتی یعنی بیرونی تجارت بھی اس میں شامل نہیں ہوتی اور حکومت بھی اس میں شامل نہیں ہوتی ایسی مشت کو ہم دو شعبی مشت کہتے ہیں یعنی جس کے اندر صرف دو شعبے ہوتے ہیں یہ پچھلی قویشنز ہم نے جو پڑی تھی وہی اس نے دوبارہ ریپیٹ کر دی ہیں عامدنی کے دو حصے ایک وہ حصہ جو ہم خرچ کر دیتے ہیں سی اور دوسرا حصہ بچا لیا جاتا ہے کیونکہ بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں اس لئے ایس کی جگہ پہ آئی بھی لکھا جا سکتا ہے ان دونوں کو برابر رکھتے ہیں سی پلس ایس ایکل ٹو سی پلس آئی سی سی سے کٹ گیا اور برابر کیا رہا گیا ایس ایکل ٹو آئی رہا گیا یعنی بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں ان مسابقاتوں میں قومی عامدنی وائی کے تین اہم حصوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اس میں سرفی خرچ روز مرہ ضروریات زندگیہ پر ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو سرفی خرچ کہتے ہیں پھر سیونگز ہیں اور انویسمنٹ سب سے پہلے ہم ریلیشنشپ دیکھیں گے آمدنی اور سرف کا تفائلی رشتہ یعنی آمدنی اور سرف میں کیا ریلیشن پایا جاتا ہے آمدنی اب یہ اس کا جو ہے وہ سرف کی ڈیفنیشن ہے آمدنی کا وہ حصہ جو اشیاء ضرورت پر خرچ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم سرف کہتے ہیں آمدنی کا وہ حصہ جو کہ اشیاء سرف پر خرچ کیا جائے یعنی ایسی اشیاء اور قدمات جن سے انسانی حجات کی براہ راست تسکین ہوتی ہے حجات ضروریات اس کو ہم سرفی خرچ کہتے ہیں چونکہ آمدنی میں تبدیلی سے سرفی خرچ بھی کیا ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے یعنی جب ہماری آمدنی بڑھتی ہے تو خرچ بھی بڑھ جاتا ہے ہماری آمدنی کام ہونے سے ہمارا خرچ بھی کیا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے اس لئے سرفی خرچ آمدنی کا فنکشن ہوتا ہے تفائل کہتے ہیں فنکشن کو یعنی سی از افنکشن اوف وائ یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے سی از ایکول ٹو ایف انٹو وائ ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں سی از افنکشن اوف وائ یعنی سرف کا انعصار آمدنی پر ہوتا ہے جو رائٹ سائیڈ والا ویریابل ہوتا ہے اس میں دو ویریابل ہیں ایک سی ویریابل ہے ایک وائ آمدنی بھی ویریابل ہے اور سرف بھی ایک ویریابل ہے یعنی کہ جب آمدنی نے چینج ہونا ہے آمدنی اس میں ازاد ہے اور سی کیا ہے اس میں تابع ہے یعنی کہ آمدنی کے چینج ہونے سے سی پر اثر پڑتا ہے آمدنی کے بڑھنے سے سی بھی بڑھ جاتا ہے آمدنی کے کم ہونے سے سی بھی کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے دو شبی مشت میں تفاعل صرف کی میاری صورت درزال ہوتی ہے وہ ہے c is equal to c not plus چھوٹا b y یہاں صرفی خرچ c ہے خود اختیار صرفی خرچ c not اور ترغیب یافتہ b خود اختیار صرفی خرچ وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہر حال میں کرنا پڑتا ہے یعنی یہ وہ صرف ہوتا ہے جس کا عامدنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لئے یعنی زندہ رہنے کے لئے یہ خرچ کیا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے یعنی روٹی تو آپ نے کھانی ہی کھانی ہے تو c not ہمارا کیا ہے یہاں پہ یہ خود اختیار ہے یعنی کہ یہ ہمیں ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے جسے ہم بھی کیا کہتے ہیں ہم مقصی ملانے صرف بھی کہا جاتا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے یعنی وہ خرچ جس کا انسار کیا ہوتا ہے عامدنی پر ہوتا ہے ترغیب یا آفتہ صرفی خرچ کس کو کہتے ہیں وہ خرچ جو عامدنی کے چینج ہونے سے چینج ہو جاتا ہے خود اختیار کا تعلق عامدنی سے نہیں ہوتا ترغیب یا آفتہ صرف کا کیا ہوتا ہے انسار عامدنی پر ہوتا ہے عامدنی کے بڑھنے سے یہ بڑھ جاتا ہے صرف اور عامدنی کے کم ہونے سے ترغیبی آفتہ صرف کم ہو جاتا ہے اور ایم پی سی جو ہے مارجن پر پینسٹری ٹو کنزیوم یاگر اس کی وضاحت آ رہی ہے یہ ہمیشہ ایک سے چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے تفائل صرف کو سمجھنے کے لیے دو تصورات کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے دو کنسپٹ اس کو کلوزری ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ کیا ہے جی اوست ملانے صرف ایوریج پروپینسٹری ٹو کنزیوم مختی ملانے صرف مارجنل پروپینسٹری ٹو کنزیوم ملان کہتے ہیں کسی چیز کی ایک لیمٹ کو ایک حد کو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اوست ملانے صرف یہ ہم نے فسٹیئر میں بھی پڑھا تھا یہ ایک انسپٹ ہم فسٹیئر میں بھی پڑھ چکے ہیں اس نے یہاں ہمیں تبارہ رپیٹ کروایا ہوا ہے تو اوست ملانے صرف اے پی سی یا اپنے انگلیش میں بھی اس کو لازمی یاد کرنا ہے اس کا فارمولا یاد کرنا ہے ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی کے خاص میار پر جس نسبت سے صرفی خرچ ہو جو بھی مارا صرفی خرچ ہوتا ہے یعنی آسان عرفات میں ڈیفینیشن بتا رہا ہے آمدنی اور صرفی خرچ کی نسبت کو اوست ملانے صرف کہتے ہیں آپ لوگ یاد رکھئے گا جب بھی نسبت کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی سی دو چیزوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے اب اس کا فارمولا دیکھ لیں یہ فارمولا ہی اس کی ڈیفینیشن بھی ہے صرف اور آمدنی کی جو نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اوست ملانے صرف کہتے ہیں اوست ملانے صرف کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی سی اوور وائے صرف پٹا آمدنی ایک شخص کی آمدنی پانچ ہزار پر اس کا صرفی کرچ کتنا ہے جی چار ہزار تو دونوں کو تقسیم کر دیں گے سی کتنا ہے چار اور وائے یعنی کہ آمدنی کتنی یا پانچ تو دونوں کو تقسیم کر دیں تو یہ آجے گا پوائنٹ ایٹ یعنی یہ ہمیشہ ایک سے کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے آگے آجے گا مختیم ملانے صرف مختیم کا مطلب چینج ہوتا ہے پارٹ ون میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا تھا مختیم کے ورڈ کو تو مختیم کا مطلب جس کے ساتھ بھی لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر چینج آ رہا ہے اب یہ صرف کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے صرف میں چینج اس کی ڈیفنیشن کیا ہے جی عامدنی میں تبدیلی سے ہمارے صرف میں جو چینج آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مختیم ملانے صرف کہتے ہیں فارمولا اس کا نیچہ دیکھیں آپ نے اوپر والا فارمولا اٹھا لینا ہے صرف اس کے ساتھ آپ نے لفظ تبدیلی لگا دینا ہے صرف میں تبدیلی تقسیم عامدنی میں تبدیلی یا انگریشنس کو لکھنا ہے ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا یہ تو ٹرائنگل سے بنی ہوئی اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا ڈیلٹا آجائے گا نوٹ اس نے دیا ڈیلٹا یہاں چینج کو شو کرتا ہے اب اس کے ساتھ مثال بھی آپ نے دے نہیں ہے فرض کے نیک شخص کی عامدنی پانچ ہزار عامدنی میں جو ہے وہ پانچ سو روپے کا اضافہ ہو جائے اور وہ اس میں سے چار سو روپے ضروریاتی زندگی پر خرچ کر دے تو اس کا مقصی بنانے صرف ہوگا جی چار سو اور پانچ سو پوائنٹ ایٹ نیچے آجائیں عامدنی اور بچت کا تفاعلی رشتہ اب اس نے کیا دیا ہوا ہے جی اوپر ہم نے سرف کو پڑھا اب یہی دو کنسپٹ کس کے آ جائیں گے عامدنی اور بچت کے آ جائیں گے بچت کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے عامدنی کا وہ حصہ جو ضروریاتی زندگی پر خرچ کرنے سے رہ جاتا ہے یعنی جو ہم خرچ نہیں کرتے وہ ہماری بچت ہوتی ہے چونکہ بچت کا انسار بھی عامدنی پر ہی ہوتا ہے جتنی عامدنی زیادہ ہوگی بچت بھی اتنی زیادہ ہوگی جتنی عامدنی کم ہوگی بچت بھی اتنی کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے لہٰذا اس کا فنکشن ہم دیکھتے ہیں اس نے لکھا ہوا ہے س is a function of y یعنی بچت کا انسار بھی کس کے پر ہوتا ہے عامدنی پر ہی ہوتا ہے تفاعلی بچت چونکہ تفاعلی صرف کے الٹ ہوتا ہے اس لئے اس کی میاری صورت درزیل بنتی ہے س is equal to minus c0 plus 1 minus b into y چلیں بچت کے لئے دو باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے ہم جانتے ہیں پھر ہی بچت ہو سکتی ہے نمبر ایک بچت کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے ہمارا اور قوت قوت کا کیا مطلب ہے کہ عامدنی تنی ہونی چاہیے جسے ہم بچت کر سکیں چلیں بچت کرنے کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں اس نے کہا حج کے لئے بڑھاپے کے سارے کے لئے ٹھیک ہے پھر اپنی شہرت کے لئے اپنی عزت کے لئے بھی ہم پیسہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں اب یہ دو concept important ہیں یہ دو دو نمبر کے پیپر میں بھی آ جاتے ہوتے ہیں اوکے اوست ملانے صرف اے پی سی اے پی ایس یہاں پہ آ جائے گا ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو آ جائے گا ایتر اس کا کیا مطلب ہے صرف ساری definition صرف والی ہے لفظ صرف change ہو کے یہاں پہ بچت آ جانا ہے بس عامدنی میں تبدیل عامدنی اور بچت کی جو نسبہ تیسکوں کیا کہتے ہیں ہم اوست ملانے بچت کہتے ہیں اس کا فارمولہ دیکھ لیں بچت تقسیم عامدنی یا ایس آور وائ مثال کے دور پر ایک شخص کی عامدنی ہم نے پڑی تھی پیچھلی اگزمپل میں پانچ ہزار ہے اور اس میں سے وہ چار ہزار خرج کر دے تو اس کی بچت کتنی رہ گئی ایک ہزار ٹھیک ہے یہ اس نے سو لکھا یہاں آپ ہزار کر لیجئے گا تو ایک ہزار اس کی بچت ہے اور اوست ملانے صرف کتنا ہوگا جی عامدنی تو اس کی پانچ ہزاری تھی تو پانچ ہزار کو جو ہے وہ ہزار کو آپس میں تقسیم کر دیں گے تو یہ آجائے گا پانچ ٹو آجائے گا یہ یاد رکھیں کہ اوست ملانے صرف اور اوست ملانے بچت کا مجموعہ ایک کے برابر ہوتا ہے آگیا جائے گا یہ مختم ملانے بچت لفظ مختم آگیا اوپر والے فارمولے کے ساتھ صرف ڈیلٹا آپ نے لگا دینا ہے مختم ملانے بچت برابر ہوتا ہے بچت میں چینج بٹا عامدنی میں چینج ڈیلٹا ایس آور ڈیلٹا وائ اوپر والے ایزمپل اس نے یہاں پہ جو ہے وہ دی ہوئی ہے چلے اگر بچت میں تبدیلی کتنی ہوتی ہے جو سو اور عامدنی میں تبدیلی پانچ سو ہے دونوں کو تقسیم کر دیں گے تو آنسر ہمارا آجائے گا پوائنٹ ٹو آجائے گا اوکے آگے آجائیں قومی عامدنی میں سے بچائی ہوئی رقمات سرمایہ کاری کے کام آتی ہیں اگلا ٹوپک جو ہے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں عامدنی اور سرمایہ کاری کا تفاعلی رشتہ جو رقمات ہم بچا لیتے ہیں یعنی ہم خرج نہیں کرتے وہ ہماری بچت ہوتی ہے اور بچتے ہم کہاں لگا دیتے ہیں سرمایہ کاری میں لگا دیتے ہیں سرمایہ کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے سرمایہ کے حقیقی ساسوں میں اضافہ کرنا یعنی نئے کار کھانے قائم کرنا سنتی تجارتی امارات تعمیر کرنا نئی سڑکے بنانا ریلیوے لائنیں بچھانا اور ڈیم پجلی کر وغیرہ بنانا اس جیس کو ہم کیا کہتے ہیں سرمایہ کاری کہتے ہیں سرمایہ کاری کا بھی عامدنی سے تفاعلی رشتہ موجود ہوتا ہے کیونکہ عامدنی بڑھنے سے پر سرمایہ کاری بھی بڑھ جاتی ہے اور عامدنی کے کم ہونے سے سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے یہ بھی ان میں یہاں پہ پوزیٹیو ریلیشن آئے گا ان کا پوزیٹیو کیسے کہ عامدنی بڑھنے سے انویسٹمنٹ بھی بڑھ جائے اور عامدنی کے کم ہونے سے انویسٹمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے دوسری طرف جب سرمایہ کاری کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ روزگرمی اثر آتا ہے پیدا بار بڑھتی ہے تو لوگوں کی عامدنیاں بھی بڑھتی ہیں لہٰذا عامدنی سرمایہ کاری کا تفاعل بن جاتی ہے پیچھے دیکھیں کیا ریلیشنشپ دیا ہے دوبارہ دیکھیں اس کو آئی ایز آ فنکشن آف آئے یعنی کہ انویسٹمنٹ کا انعصار کس کی اوپر ہے عامدنی کی اوپر ہے اب یہاں دیکھیں اس نے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے عامدنی کا انعصار انویسٹمنٹ پہ ہے ٹھیک ہے پیچھے میں کیا تھا انویسٹمنٹ کا انعصار عامدنی پہ یہاں پہ عامدنی کا انعصار انویسٹمنٹ پہ ہے ٹھیک ہے اس طرح شرع سود میں کبھی بیشی سے بھی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے متاثر ہوتی ہے کم شرع سود پر سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ کم شرع سود پر سرمایہ کاری کیوں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم دونوں نے لوگوں نے جو رکم ادھار لی ہوتی ہے اس کے اوپر سود کم دینا پڑتا ہے لہٰذا وہ اور رکم پھر جو ہے وہ لے لیتے ہیں کرزے پر کیونکہ ان کو اس کا سود کم دینا پڑتا ہے اس لیے پھر سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے جبکہ بلند شہرہ سوٹ پر سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ جب ان کو جو کرز لیا ہوتا ہے انہوں نے اس کی اوپر جو ہے وہ رقم زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے investment is a function of چھوٹا آئی چھوٹا آئی interest کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں interest کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک اور function یہاں سے شان سامنے آگیا investment is a function of چھوٹا آئی یعنی rate of interest اس کا یہ تقلیلیت فائل ہوتی ہے تقلیلی کہتے ہیں یعنی ایک چیز بڑھنا اور دوسری چیز کام ہو جانا چھوٹا آئی بڑھے گا بڑھا آئی کام ہو جائے گا چھوٹا آئی کام ہو گا تو بڑھا آئی کیا ہو جائے گا زیادہ چھوٹا آئی زیادہ ہونے سے بڑھا آئی کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا یعنی شرح سوت کے بڑھنے سے investment کیا ہوتی ہے کام ہو جاتی ہے یہاں تک کب اس کو کریں انشاءاللہ آگرے لیکچر میں ہم قومی آمدین کا توازن ملوم کرنے کے طریقے جو ہے وہ ڈیٹیل سے discuss کریں گے